سیتا پور میں ایک بڑے حاصل کی اس وقت خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ حادثہ لکھیم پور سیتا پور بائی پاس پر جو بجوار اور بجے وہاں پر ہوا ہے جہاں پر ایک فیجیو تیریپسٹ کی موت ہو گئی ہے حادثہ اتنا دردناک ہوا ہے کہ ساتھی گھڑ جو ہیں وہ کافی گمگین ماحول میں ہو چکے ہیں چونکہ پل سے نیچے بائیک اوپر ہی رہ گئی اور وہ نیچے گرا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی ہے پوری جانکاری کیا ہے اس وقت جڑ چکے ہیں آئی انڈیا کے سمباداتا ادھے سنگھ چوہان ادھے بتائیے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا اور حادثے میں کون شکار ہوا جی یہ پرسینڈی سی ایس سی پر فیجیو تیریپسٹ کے پت پر تینات تھے شاورم مصرا یہ خیراباد کے ماکھوپور کے رہنے والے ہیں یہ پہتیس ورسی شاورم مصرا پتر ستی پرگاز مصرا روج کی طرح اپنی ڈیوٹی ختم کر پرسینڈی سے اپنے گھر جا رہے تھے بائیک سے اور ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے کا حادثہ ہے یہ کوتوالی دیہات علاقے میں جو بجوار اور بریج ہے اس پس یہ گجر رہے تھے اچانک انینتریت ہو گئی بائیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بجوار پل ہے وہ اس میں موڑ ہے ایک موڑ کے پاس ہی ان کی بائیک انینتریت ہوئی ہے اور یہ پل سے نیچے آگی رہے ہیں اور اس دردناک حاصے میں ان کی موت ہو گئی ہے موت کی خبر جیسے ہی چکشہ بیبھاگ میں پہنچی ہے وہاں سوک کی لہر دوڑ گئی ہے ان کے جو ساتھی چکشک ہیں اور جو کرمچاری ہیں سواش بیبھاگ کے بہت دکھی ہیں اس سمیں دکھ بیکٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بجوار کا جو اور بریج ہے اس پہ پہلے بھی اسی طرح کے کئی حاصے ہو چکے ہیں قریب ڈیڑھ میں نے پہلے بات کریں تو ایک ٹرک چالک بھی پل سے نیچے گر گیا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی وہ بھی سہر کے خوب پورکہ رہنے والا تھا تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت روپی یہ اور بیج بن چکا ہے یہاں پر لاپروہی اس بات کی ہے کہ جو اور بیج بنا ہوا ہے اس کی جو دیواریں ہیں وہ کافی نیچی ہیں روک نہ ہونے کے چلتے جو موڑ ہے وہاں پر اکثر گاڑی سوار ان کے ساتھ ہاتھ سے ہو جا رہے ہیں یہ تیسری موت ہونی بتائی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک ٹرک چالک کی بھی موت ہو چکی ہے اور آج جو حاصل ہوا ہے اس میں بائیک اوپر ہی رہ گئی اور بائیک سوار جو فیجیو تھرپیسٹ تھے وہ پل سے نیچے گرے ہیں جس سے ان کی موت ہو گئی ہے اس کی پشتی وہاں پر تینات جو ہومگارڈ ہے اس نے بھی کی ہے ہومگارڈ نے اتنا بتایا ہے کہ کوئی ایسی درگھٹنا نہیں ہوئی ہے جس سے کوئی واہن ٹکرائیا ہو بلکہ خود موڑ ہونے کے چلتے یہ ٹکرائیں ہیں اور اپنا خود پل سے نیچے جا گرے ہیں اور بائیک اوپر ہی رہ گئی ہے اس وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے تو یہ اس پل پر تیسری یہ موت ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ذمہ دار اس سے سبق لیں گے اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے فیلحال یہ دیکھنے والا ہوگا یہ ایوہ فیجیو تھریپیسٹ تھے ابھی کچھ ہی دن پہلے یا کچھ ہی سال پہلے ان کی سادھی ہوئی تھی دیڑھ سال کی ماسوم بچی ہے ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا ہے اور ساتھ کے جو ڈاکٹر ہیں جو میڈکل اسٹاپ ہے وہ پورا گمگین ہو چکا ہے یہ حاصل اتنا دردناک ہے کہ جو بھی سن رہا ہے وہ سیدھا انتیم درسن کے لیے پہنچ رہا ہے اور چونکہ جو مرتک ہے وہ خیراباد قسمے کے رہنے والے ہیں تو جلا مکھیالے سے لے کر چکسہ جگہ سے لے کر خیراباد تک شوک کی لہر دور چکی ہے یہ ادھے بتائیے کہ یہ حاصل کتنے بجے ہوا ہے اور اب کیا لگتا ہے آپ کو کیا ذمہ دار اس سے کوئی سیکھ لیں گے دوبارہ حاصل نہ ہو ایسے قدم اٹھائے جانے کی آو سکتا آپ کو نہیں لگتا ہے ہونی چاہیے جی بالکل آو سکتا ہے قدم اٹھائے جائیں چونکہ جو بجوار کا پول ہے وہاں پر جو موڑ ہے وہ موڑ کافی زیادہ موڑ ہے اگر اس کا آپ دیکھیں تو وہاں پر کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ چاہے واہن سوار ہو یا بائک سوار ہو وہاں پر اسحج ہو جاتے ہیں اور اگر جراسی بھی لاپروہی ہوئی تو چونکہ وہاں پر جو ریلنگ ہے وہ بھی اتنی اوچی نہیں ہے کہ اسے ٹکرانے کے بعد وہاں سوار یا بائک سوار پل کے اوپر ہی رہ جائیں جھٹکا لگتا ہے جھٹکا لگنے کے بعد وہ سیدھے نیچے آ گرتے ہیں جو پہلے کے تین ہاتھ سے ہوئے ہیں ان میں کچھ اسی طرح کے ہاتھ سے سامنے آئے ہیں تو وہاں پر بلکل آو سکتا ہے کہ اگر وہ ریلنگ اوچھی کر دی جائے تو حادثوں کو روکا جا سکتا ہے بلکل حادثوں کو روکا جا سکتا ہے اور پولیس بھی بھاغ ہو یا پریباہن بھی بھاغ ہو یا پرساسنی کتکاریوں یاتا یات ماہ اور یاتا یات ستہ منانے جیسا قدم اٹھاتے ہیں اور پھر بھی ایسے اسٹھانوں کا چنہنکن کیوں نہیں ہوتا ہے جو درگٹنا باہول یا درگٹنا گرسٹ اسٹھان بن چکے ہیں سوال اس بات کا ہے کیا اس حاصل کے بعد جنہیتار جاگیں گے اور کیا اس سے کوئی سیکھ لیں گے دوبارہ ایسی گھٹنا نہ ہو پھر کسی ایوہ کی جان نہ جائے تو ایسے کوئی قدم اٹھائے جائیں گے یہ دیکھنا ہوگا لیکن آج کے حاصل کے بعد سچھا جگت میں سوک کی لہر ہے اور جو خیرہ بات کا سبا ہے وہاں پر جیسے ہی جانکاری پہنچی ایوہ پریجیو تھی ریپسٹ تھے چکی اور بڑے ہونہار تھے اس لیے وہاں بھی سوک کی لہر دور چکی ہے